جائے سری کشنا بھکت جنو آج ہم پھالگن ماس شکل پکس کی عاملہ کی اکادشی کا مہات میں سمجھیں گے مہاراج یوزشٹر اور بھگان سری کشنے کے سموات کے کرم میں یوزشٹر نے کہا ہے سری کشنے میں نے وجیہ اکادشی کا مہات میں جو مہان پھل دینے والا ہے وہ سن لیا ہے اب پھالگن شکل پکس کی اکادشی کا نام اور مہات میں بتانے کی خرپا گیجی بھگوان شکل پکس نے بولے مہابھاگ دھرمنندن سنو تو میں اس سمائے وہ پرشنگ سناتا ہوں جسے راجہ ماندھاتا کے پوچھنے پر مہاتمہ وششٹر نے کہا تھا پھالگن شکل پکس کی اکادشی کا نام آملکی ہے اس کا پویتر ورت وشنلوک کی پرابطی کرانے والا ہے ماندھاتا نے پوچھا دجش ریشت یہ آملکی کب اتپن نہ ہوئی مجھے بتائیے وششتر جی نے کہا مہابھاگ سنو پرتوی پر آملکی کی اتپتی کس پرکار ہوئی یہ بتاتا ہوں آملکی مہان برکش ہے جو سب پاپوں کا ناز کرنے والا ہے بھگوان وشنلوک کے تھوکنے پر ان کے مکھ سے چندرما کے سمان کانتیمان ایک وندو پرکٹ ہوا وہ وندو پرتوی پر گرا اسی سے آملکی کا مہان برکشت پن نہ ہوا یہاں سبھی برکشوں کا آدھی پھوت کہلاتا ہے اسی سمئے سمست پرجا کے ششتی کرنے کے لیے بھگوان نے بھرما جی کو تپن نہ کیا انہی سے ان پرجاوں کے ششتی ہوئی دیوتا دانو گندھرب یکش راکسس ناغ اور نرمل انتہ کرنوالے مہرشیوں کو بھرما جی نے جن میں دیا ان میں سے دیوتا اور اسی اس اسطحان پہ آئے جہاں وشنپریہ آملکی کا برکشت تھا مہابھاگ اسے دیکھ کر دیوتاوں کو بڑا بشمہ ہوا وہ ایک دوسرے پر دشتی بات کرتے ہوئے اُدھکنٹھا پوروک اس ورکش کی اور دیکھنے لگے اور کھڑے کھڑے سوچنے لگے گی یہاں پاکر آدھی ورکش تو پورو کلپ کی ہی بھانتی ہے جو سب کے سب ہمارے پریچت ہیں کینٹو اس ورکش کو ہم نہیں جانتے انہیں اس پرکار چنتہ کرتے دیکھ آکاشوانے ہوئی مہرشیوں یا سروسریشٹ آملکی کا ورکش ہے جو وشنپریہ ہے اس کے سپرماتر سے گودان کا فل ملتا ہے اس پر شکرنے سے اس سے دھونا اور فل بکشن کرنے سے دیگنا پنی پرابط ہوتا ہے اس لئے صداپرتن پوروک آملکی کا سیون کرنا چاہیے یہاں سب پاپوں کو ہرنے والا ورکش بتایا گیا ہے اس کے مول میں وشلوں اس کے اوپر بھرمہ اسکندھ میں پرمیشور بھگوان ردر ساخھاؤں میں منی ٹہنیوں میں دیوتا پتوں میں وسو فولوں میں مردگڑ تتھا پھلوں میں سمسٹھ پرجاپتی واس کرتے ہیں آملکی سرو دیو میں ہی بتائی گئی ہے آتا وشلوں بھکت پوروک کے لیے پرم پوچھے اس بات کو پدم پوراں اترخند میں بھی کہا گیا ہے تسیا مولے ستتو وشلوں ست دوردھم چا پتا وہاں اسکندھے چاوکے وان بردرہ سنستتہ پرمیشورا شاکھاسو منیحسر بھئی پرخاساسو چا دیوتا پرنی سوشبو دیوہا پسپیسو مروتست تھا پرجانام پتہ سر میں پھلے سوے ویوستھی تھا سرو دیو میں ہیشا دھاتریچا کتھیتا میا آتا وشلو بھکت پوروک کے لیے یہ پرم پوچھے ریسی بولے ہم لوگ آپ کو کیا سمجھے آپ کون ہیں دیوتا ہیں کوئی اور ہمیں ٹھیک ٹھیک بتائیے آکاسپوانی ہوئی جو سمبون بھوٹوں کے کرتا اور سمست بھوونوں کے سشتہ ہیں جنہیں ویدوان پورس بھی کٹھنطا سے دیکھ پاتے ہیں وہی سناتن وشلو میں ہوں دیو آدی دیو بھوٹوں کے آتما بھوٹ آتما اور پرماتما کو نمشکار ہے اپنی مہیمہ سے کبھی چت نہ ہونے والے اچت کو نتی پرنام ہے انترہیت پرمیشور کو بارم بار پرنام ہے دامودر قوی سروکی اور یگیشور کو نمشکار ہے مایا پتے آپ کو پرنام ہے آپ وشوکے شوامی ہیں آپ کو نمشکار ہے رشیوں کے اس پرکار ستی کرنے پر بھگوان سری حری سنتوشت ہوئے اور بولے مہرشیو تمہیں کون سا ابھیشت وردان دوں رشی بولے بھگوان جیدی آپ سنتوشت ہیں تو ہم لوگوں کے حد کے لیے کوئی ایسا ورت بتلائیے جو سورگ اور موکس روپی پھل پردان کرنے والا ہو سری وشنو بولے مہرشیو پھالگن سکلپکس میں یدی پش نقشتر سے یکت دادسی ہو تو وہ مہان پننے دینے والی اور بڑے بڑے پاتکوں کا ناز کرنے والی ہوتی ہے بجورو اس میں جو وشیز کرتب بھی ہے اس کو سنو عاملہ کی اکادسی میں عاملے کے برکش کے پاس جا کر وہاں راتری میں جاگرن کرنا چاہیے اس سے منوش سب پاپوں سے چھوٹ جاتا ہے اور سہست گودانوں کا پھل پرابت کرتا ہے وپرگن یہ ورتوں میں اتم ورت ہے جسے میں نے تم لوگوں کو بتایا ہے جسی بولے بھگوان اس ورت کی ویدی بتلائیے یا کیسے پونہ ہوتا ہے اس کے دیوتا نمسکار اور منطر کون سے بتائے گئے ہیں اس سمیں اسنان اور دان کیسے کیا جاتا ہے پوجن کی کونسی ویدی ہے تتہا اس کے لیے منطر کیا ہے ان سب باتوں کا اتھارت روپ سے وڑن کیجئے بھگوان وشلو نے کہا دجبرو اس ورت کی جو اتم ویدی ہے اس کو سنو ایک آدسی کو پراتہ کال دند دھاون کر کے یہ سنکل پکریں کہ ہے پنڈری کاکس ہے اچت میں ایک آدسی کو نرہار رہ کر دوسری دن بھوجن کروں گا آپ مجھے سرن میں رکھیں ایسا نیم لینے کے بعد پتت چور پاخند دوراچاری مریادہ بھنگ کرنے والے تدھا گروپتنی گامی پورسون سے وارتہ لاپ نہ کریں اپنے من کو وشم رکھتے ہوئے ندی میں پوکھر میں کوئے میں اتواں گھر میں ہی سنان کریں اسنان کے پہلے سرین میں مٹی لگائیں اور مٹی لگانے کا منطر اس پرکار ہے اس وکرانتے رتکرانتے وشلکرانتے و سندھری مرتگئی حرمی پاپم جن کو ٹیام سمر جتم و سندھری تمہارے اوپر اسو اور رتھ چلا کرتے ہیں تتھا وامن اوتار میں بھگوان وشلو نے بھی تمہیں اپنے پیروں سے نا پا تھا مرتگئی میں نے کرون جنموں میں جو پاپ کیے ہیں میرے ان سب پاپوں کو ہر لو اس کے بعد اسنان کریں اور اسنان کا منطر اس پرکار کہیں تمہات سربھو تانام جیونام تتو رکشکم سوید جود بھیج جاتی نام رسانام پتی دوح ستنا تو ہم سربتیر تھے سو رد پرسو وڑنے شوچا ندیشو دیو کھاتے سو ادم ستنانم تمہیں بھوے جل کی ادھیسٹھاتری دیوی ماتح تم سمپون بھوتوں کے لئے جیوان ہو وہی جیوان جو سویدج اور اوت بھیج جاتی جیوان کا بھی رکشک ہے تم رسوں کی سوامنی ہو تمہیں نمسکار آج میں سمپون تیرثوں کنڈوں جھرنوں ندیوں اور دیو سمبندھی سروروں میں اسنان کر چکا میرا احسنان اکتصوی اسنانوں کا پھل دینے والا ہو ویدوان پرسو کو چاہیے کہ وہ پرسو رام جی کی سونے کی پرتیمہ بنوائیں پرتیمہ اپنی سکتی اور دھنگ انسار ایک یا آدھے ماں سونے کی ہونی چاہیے اسنان کے پہشش دھر آکر پوزا اور حون کریں اس کے بعد سپرکار کی سماغر لے کر آمولے کے برکش کے پاس جائیں وہاں برکش کے چار دھوپ کی سوگند فیلائیں جلتے دیپکوں کی ستینی سزا کر رکھیں تات پر یا کی سب اور سندر اور منوہر ترشی اپستیت کریں پوزا کے لئے نمی چھاتا جھوٹا اور بست بھی مگا کر رکھیں کلس کے اوپر ایک پاتر رکھ کر اسے دب کھلوں سے بھر دیں پھر اس کو پر سوڑ رام جی ستھاپ نہ کریں وشوک آئے نمہ کھکار اونک چرنوں کی وشو روپ نمہ سے دونوں خوٹنوں کی مگر آئے نمہ سے جانگ آئے نمہ سے کٹی بھاگ کی پدمن آئے نمہ س ادھر کی سری وط دھارن نمہ س وکش ستھل کی چکرن نمہ س بھائیں باہ کی گدن نمہ سے داہینی باہ کی ویک کن ٹھائے نمہ سے کن ٹھ کی یگ مخ آئے نمہ سے مخ کی وشوک ندھے نمہ سے ناشکہ کی واسو دیو آئے نمہ سے نتروں کی وامن آئے نمہ سے للاٹ کی سروا تمن نمہ س سمپون انگو تتھا مستس کی پوجا کریں یہی پوجا کے منتر ہے تدنتر بھکتی یکتی چت سے سدھ فل کے دوارہ دیو دیو پرسو رام جی کو ارگی پردان کرے ارگی کا منتر اس پرکار ہے نمست دیو دیو شا جام دگن نمو ست گرحان آر گھم مم دت ما ملک ی تم حری ہے دیو دیو شو جم دگن نند شری وشل سرو برس رام جی آپ کو نمس کار ہے آملے کے فل کے ساتھ دیا ہوا میرا یہ ارگی گھرن کیجئے تدنتر بھکتی یکتی چت سے جاگرن کریں نرط سنگیت واد دھارمی کو پاک خیان تتھ آرشنی وشل سمبندھی قطع وارتہ آدھ کے دوارہ وحرات کی وطید کریں اس کے بعد بھگوان وشل کے نام سے لے آملہ کی ورکش کی پرکرمہ ایک سو آٹھ یا اٹھائیز بار کریں پھر سبیرہ ہونے پر سری ہری کی آرتی کریں بھرام من کی پوجا کر کے وہاں کی سب ساماغری اسے نویدن کریں پر سر رام جی کے کلس دو وست جو تا آدھی سب دان کر دیں اور یہ بھاونا کریں کہ پر سر رام جی کے سروپ میں بھگوان وشل مجھ پر 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 سن نویدن سن سن پور تیر 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 سی جو پنی پراپتو ہوتا ہے تدھ سب پر پر دان دینے سے جو پھل ملتا ہے وہ سب اوپری اکت ویدھی کے پالن سے سلب ہوتا ہے سمست یگیو کی بی ادھک پھل ملتا ہے اس میں تنک بھی سندیح نہیں ہے یہ ورط سب بھرطوں میں قطم ہے جس کا میں نے پراکار تمہیں بھی اس ورط کا نوشت کرنا چاہیے بھگوان سری کشنا کہتے ہیں یدیشتر یا دردھرس ورط منشی کو سب پاپوں سے مکت کرانے والا ہے جائی سری کشنا